اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سامسنگ کے فون کو روٹ کیسے کیا جاتا ہے تو جیسے کہ اس فون کی لاسٹ آپ کو ایف آر پی بائی پاس کی ویڈیو انلاک کی دکھائی تھی تو اب اس پارٹ میں ہم اس فون کو روٹ کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے ای 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 پی پرو ڈانگل کی ضد پڑے گی ای 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 پھلکیشن رن کر کے پہلے میں آپ کو فون چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کا کرنٹلی سٹیٹس کیا ہے ٹیک ایک تو ہمارے کچھ جو ہے سٹوڈنٹ ہیں ان کو آئی ای ای نمبر وغیرہ چینج کرنے کے لیے پرابللہ بیس کرنا پڑتا ہے تو آپ کو پتہ سامسنگ کے فون کا آئی ای ای نمبر چینج کرنے کے لیے یا رپیئر کرنے کے لیے پہلے اس کو روٹ کرنا پڑتا ہے تو روٹنگ ای 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 پرو سے سموتھلی ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں دیکھیں ای 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 پرو کی اپلیکیشن جو ہے آپ کے سامنے میں نے رن کر دی ہے اور یہاں سے اگر آپ آئیں گے جنرل ٹیپ پہ فون آپ نے نارمل مارٹ پہ کنیکٹ رہنے دینا ہے اور یو ای س بی ڈی بگنگ اس کا آن ہونا چاہیے لازمی اندر سیٹنگ کے اندر سے ای 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 بی مارٹ پہ فون ہونا چاہیے تو کیونکہ لازم ویڈیو میں ہم نے ای 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 پی پاسنگ میں اس کو آلاؤ کر دیا تھا تو وہ آلڈی آن ہے جنرل ٹیپ پہ آتے ہیں اور یہاں سے آپ آئیں گے ای 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 بی آپریشن پہ اور سیکنڈ آپشن چوز کر کے ریڈ انفو ای ای بی سٹارٹ دبائیں گے تو فون کی ساری ڈیٹیل آپ کو ای 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 پرو بتا دے گا اس کا روٹ سٹیٹس بھی بتا دے گا کہ فون آلڈی روٹڈ ہے یا نہیں یہ دیکھیں جی یہ نیچے تھرڈ لاس لائن پہ ناٹ روٹڈ لکھا آ رہا ہے باقی فون کی ساری ڈیٹیل انڈوائیڈ ویڈشن نائن اور ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آگئے ہیں تو چلیں جب اس کو روٹ کرنا ہے ہم نے اور اس وقت اس فون میں سپین کا فرمویر چل رہا ہے یعنی اس میں آپ فرمویر کنٹری دیکھیں گے تو سپین لکھا رہا ہے تو ابھی جو نئے انڈوائیڈ فونز ہیں ان کو روٹ کرنے کے لیے آپ کو پہتا ہے پہلے فلاش کرنا پڑتا ہے تو ہم سامسنگ ٹیپ پہ آ چکتے ہیں اور یہاں سے فلاشنگ کرنے کے لیے جو اولڈ میتھنڈ ہے پرانا طریقہ کا اور اسی کو فیلال اپلائی کرتے ہیں فلاش ٹیپ پہ آتے ہیں یہاں سے فلاش فرمویر ڈاؤنلوڈ مارڈ والا آپشن چوز کریں گے اور اس کے بعد فون کو ہم نے پہلے تو ڈاؤنلوڈ مارڈ پہ لانا ہے تو ریبوٹ ٹو فلاش بٹن پہ کلک کرتے ہیں فون اگر آپ کا ناربل مارڈ پہ کنیکٹ ہے تو یہ آٹومیٹیکلی جو ہے فلاش مارڈ کے اوپر ڈاؤنلوڈ مارڈ کے اوپر آ جائے گا یہ دیکھ لیں فون شہر ہے گرین کلر میں اب ہم نے بیل اے پی اور سی پی فائل دینی ہے یہ فائل آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لنک میں ڈسکرپشن دیتوں گا اگر پرابلم ہے تو آپ اس سائٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو میں نے فائل کیونکہ آلیڈی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس کی تو یہاں سے دیکھیں بیل بٹن سے بیل فائل دیتے ہیں اے پی بٹن سے اے پی فائل دیتے ہیں سی پی بٹن سے ہم سی پی فائل دیں گے اور سی اے سی سے سی فائل دیں گے ٹھیک ہے جی یہ چاروں فائلیں ہم نے فرم ویر کی دے دی ہیں اب فائنلی ہم نے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو ہمارے یہ فون فلیش ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا فائل بھی اس کی بڑی ہے تو اس لیے یہاں پہ میں ویڈیو ذرا فاسٹ فارورڈ پر چلا رہا ہوں تاکہ فلیشنگ پراسس جلدی جلدی مکمل ہو جائے اور آگے آپ کو بتا دوں کہ پھر آپ نے اس کو روٹ کیسے کرنا ہے تو اچھا یہ فلیشنگ پراسس جو ہے نیئر اباؤٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس کے بعد فون ہمارا ری سٹارٹ ہو جائے گا اور اس نے آن ہونے میں اب تو ایسا ٹائم لینا ہے اگر یہ زیادہ ٹائم لگائے گا سامسنگ لوگوں کے پر سٹک رہے گا تو آپ اس کو ایک دفعہ ووٹسلی آف کر کے آن لازمی کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہ فون اس وقت ایریز ہو رہا ہے سارا ڈیٹا اس کا فارمیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس نے پھر سے ایک دفعہ ری سٹارٹ ہونا ہے اور اس کے بعد سامسنگ لوگوں پہ یہ تھوڑی دیر سٹیک کرے گا تو بیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سامسنگ کا لوگوں آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی دیر یہ سٹیک کرتا ہے تو میں کیونکہ ادھر بھی ویڈیو فاس فارور پہ چلا رہا ہوں تو اس لیے ٹائم زیادہ ہونے کے ہی وجہ سے میں اس کو فورسلی ری سٹارٹ کروں گا تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور فون ابھی تک دیکھ لیں سامسنگ لوگوں پہ ہی ہے تو اس لیے میں اب اس کو فورسلی والیم ڈاؤن ہوم اینڈ پاور بٹن ہولڈ رکھوں گا تاکہ یہ فون آف ہو جائے چارجنگ مارٹ پہ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو مینوالی آن کر کے دیکھیں گے کہ یہ آگے جاتا ہے یا نہیں تو دیکھ لیں ابھی تک فون جو ہے سامسنگ لوگوں پہ سٹل سٹک ہے ویٹ کرتے ہیں چند منٹ دیکھ لیتے ہیں اور اگر تو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہ ہوا تو پھر ہینڈل کرنا پڑے گا تو دیکھ لیں جی میں نے ویڈیو کیونکہ فاس فارور پہ چلائی ہے ویسے یہاں پہ میرے تک پانس سے چھ منٹ لگ چکے تو والیم ڈاؤن ہوم اینڈ پاور کی کو ہولڈ کر کے میں فون کو آف کرواتا ہوں کیونکہ ڈیٹا کیبل کنیکٹڈ ہے اس لیے فون چارجنگ مارٹ پہ جائے گا تو اب ہمیں اس کو مینوالی پاور بٹن ہولڈ کر کے آن کروانا پڑے گا ہمیں اس فون کو ٹھیک ہے جی پاور بٹن دیکھیں ہولڈ کرتے ہیں پاور بٹن جیسی ہم ہولڈ کریں گے تو اس کے بعد فون آن ہوگا اور آن ہو کر یہ کس سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ فون آن ہو گیا ہے اب اس کو جو ہے آگے نکلنا چاہیے تو ابھی جسٹ اس کی فلاشنگ ہوئی ہے ابھی روٹ والا پراسس سٹارٹ نہیں ہوا یہ دیکھیں اب جنرل سیٹنگ کرتے ہیں اس کو جلد جلد آگے لے کے چاہتے ہیں اور یہ ہمارا فون جو ہے نارملی فلاش ہو چکا ہے پاکستان کے فرمویر کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ جنرل سیٹنگ ساری میں نے اس کی کر دی ہے تو اب دیکھیں جو امپارٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی روٹ کرنے کے لیے اب وہ میں آپ کو فون قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگز پہ آنا ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے اباؤٹ فون پہ یا اباؤٹ ڈیوائس اور یہاں سے سوفٹر انفرمیشن پہ جائیں گے اور یہ جو بلڈ نمبر ہے اس کے اوپر آپ نے سیون ٹائم ہٹ کرنا ہے اس سے آپ کا ڈیویلپر آپشن انیبل ہو جائے گا بیک کرنے سے دیکھیں آپ کو ڈیویلپر آپشن نظر آئے گا یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے او ای ایم پہلے انلاک کروانا ہے جو کہ نظر ہی نہیں آرہا دیکھ لیں او ای ایم کا آپشن اندر نہیں مل رہا تو اگر یہ نہ آئے تو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پھر کہ فون کو وائ فائ کے ساتھ کنیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایک دفعہ سوفٹر اپ ڈیٹنگ پہ چیکنگ پہ لگا دیتے ہیں تو میں جتنی جلدی اس کو وائ فائ کے ساتھ کنیٹ کرتا ہوں وائ فائ کے ساتھ کنیٹ کرنے کے بعد بیک آتے ہیں اور سوفٹر اپ ڈیٹ پہ لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اب اپ ڈیٹنگ لینے کی کوشش کرے گا اور ٹائم لگے گا ہم اس کو بیک کرتے ہیں یہی سے دیکھیں اگر بیک نہیں ہو رہا تو ہوم بٹن پریس کر کے ڈائریکٹ جو ہے ہوم سکرین پہ آ چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ جو ہے ہوم بٹن میں نے پریس کیا اگین سیٹنگ پہ آتے ہیں سیٹنگ پہ آکے اب چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں سوفٹر اپ ڈیٹنگ سٹارٹ ہوگی ہم نے کرنا کوئی نیویلپر آپشن پہ آتے ہیں تو اب یہ دیکھیں او ای ایم شو ہو گیا ہے اس کو آپ نے آن کر لینا یعنی اینیبل کرنا ہے اس سے آپ کا بوٹ لوڈر انلاک ہو جائے گا اور اب آپ نے فون کو ڈاؤن روڈنگ مارٹ پہ لے جانا ہے اس کو ہم آف کرواتے ہیں سوچ آف اور آف کر کے والیم ڈاؤن ہوم اینڈ پاور کی ہولڈ کریں گے تو ہمارا فون چلا جائے گا ڈاؤن روڈنگ مارٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو چیلنجی ویٹ کرتے ہیں یہ ڈاؤن روڈنگ مارٹ پہ آ گیا اب نیکس ٹیپ دیکھیں جی کیا کریں یہ دیکھیں او ای ایم بھی آف آ رہا ہے اور ایف آر پی بھی آف آ رہا ہے ٹھیک ہے بوٹ لوڈر لازمی انلاک ہونا چاہیے روٹ کرنے کے لیے تو اب ہم ڈیٹا کیبل لگاتے ہیں اور واپس چلتے ہیں ای ای ایف ٹی کے پاس کے نیکس ٹیپ اب روٹنگ کے لیے کیا سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے یعنی بتانے کا مقصد ہے پہ کلک کریں گے تو یہ اس کا ای پی فرم ویر آپ سے ڈیمانڈ کرے گا تو جس فائل سے آپ نے فلاش کیا ہے اسی کے اندر دیکھیں ای پی کی فائل پڑی ہوئی ہے اسی فولڈر میں تو آپ نے یہاں سے ای پی فائل دینی ہے یہ ای پی فائل کے اندر سے خود ہی سیکیورٹی کو کلپس کر کے روٹ فائل ڈیزائن کرے گا ٹھیک ہے پیچنگ ریم ڈسک فائل اور اس کے بعد اس فائل سے اس فون کو فلاش کروائے گا تو ہمارا فون جو ہے وہ روٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ری پیکنگ ایمیج یہ ایمیج کو دوبارہ جو ہے پیک کر رہا ہے اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس کو آگے دیکھنا ہے تو یہ دیکھنے اس نے جو ہے روٹ فائل ڈیزائن کر دی ہے اب یہ اس سے اس کو فلاش کرے گا تو یہ سامسنگ کا فون دیکھیں فلاش ہونا شروع ہو گیا روٹ فائل سے اور جیسی یہ روٹ فائل انجیکٹ ہو جائے گی اس میں اس کے بعد فون یہاں پہ اوکے ہوکے ری سٹارٹ ہو جائے گا ری سٹارٹ جب ہوگا فون تو اس پہ ایک سیکیورٹی کے وارننگ آئے گی کہ فون کو ایک دفعہ پھر سے ایریز کروائیں فیکٹی ری سیٹ کروائیں یہ دیکھنے یہاں پہ توسا ٹائم لگ سکتا ہے سامسنگ لوگوں پہ فون کھڑا ہوگا میں توسا ویڈیو فاس فارورٹ کر دے رہا ہوں تاکہ یہ جلدی آگے نکلیں یا دیکھیں یہ ایک سیکیورٹی کے وارننگ فون پہ آ جائے گی دیکھیں ویریفیکیشن فیلٹ اور نیچے آپ نے ویٹ کرنا ہے یا ری سیٹ کا بٹن ہائی لائٹ ہو کے وائٹ ہوگا تو آپ نے اس بٹن پہ کلک کرنا ہے ہو سکتا ہے فرسٹ کلک پہ یہ کام نہ کرے تو سیکنڈ تھرڈ اٹیمٹ کر کے دیکھ لیا کریں اب اس فون نے پھر سے ایریز ہونا ہے اور اس کے بعد نارملی یہ آن ہوگا تو ہمارا فون فائنلی روٹ ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ طریقہ ہے سامسنگ کے جو نئے فون ہیں ان کو آپ ای 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 پرو سے ایزیلی روٹ کروا سکتے ہیں بھر یاد رکھئے کہ سارے فون ایسے نہیں ہوں گے کچھ فون کی سیکیورٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹائٹ ہوتی ہے تھوڑی سی تو ہم اس طریقے سے روٹ نہیں کر سکتے پھر اس کو جو ہو سکتے ہیں وہ آپ کو میں نے چیک کروا دیا ہے اس وقت یہ انڈرائیڈ نائن والا فون تھا سامسنگ جی سیون پرو تو دیکھ لیں یہ روٹنگ کے بعد فون نے آن ہونے میں ٹائم لگایا پھر سے میں نے ایک دفعہ اس کو ری سٹارٹ کیا ہے فون کو اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں اب فون آگے نکل آیا ری سٹارٹنگ کے بعد تو اب اس کی جنرل سیٹنگ کرتے ہیں جلدی جلدی اس کو ہوم سکرین پہ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد ای ای ڈی بھی آن کر کے ہم ای 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 فٹی پرو سے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا اب کرنٹ سٹیٹس کیا رہا ہے یہ دیکھ لیں جی ساری سیٹنگ ہو گئی ہے مکمل اب اسی طریقے سے ہم سیٹنگ منیو پہ آتے ہیں اور لاسٹ میں اب آؤٹ فون پہ وہ اس طریقہ جو آپ کو پہلے بتایا تھا اسی طریقے سے آپ آب آؤٹ فون پہ جائیں گے بلڈ نمبر سوفٹر انفرمیشن پہ جائیں گے یہاں سے بلڈ نمبر پہ سیون ٹائم آپ نے ہٹ کرنا ہے اور اس سے ڈیویلپر آپشن آپ کا آن ہو جائے گا تو ڈیویلپر آپشن پہ جانا ہے بٹ اب آپ نے یو ایس بی ڈی بگ آن کروانا ہے ٹھیک ہے اے ڈی بی آلاو کرنا ہے ٹھیک ہے او ای ایم کو نہیں شہرنا آپ نے یہ اے ڈی بی آلاو جو ہے اس کو آن کر دیں اور آن کرنے کے بعد اب آپ نے فون کو ڈیٹا کیبل کے ساتھ کنیٹ کرنا ہے اور ای ایف ڈی پرو کے ذریعے آپ اس کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنرل ٹیپ پہ جا گئے جنرل ٹیپ پہ اے ڈی بی آپریشن پہ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر اب ہم یہاں سے سیکنڈ آپشن چوز کرتے ہیں ریڈ انفو اے ڈی بی موڈ یہ دیکھ لیں اور سٹارٹ دباتے ہیں ایک دفعہ پھر سٹارٹ دباتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے کرنٹ سٹیٹس اس کا روٹیڈ شو کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ یو اے ای کے فرمویر پہ چل رہا ہے پہلی یہ سپین کے فرمویر پہ تھا روٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ روٹ کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے یہ ایف ٹی پرو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنی ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ اللہ حضر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ